بسم اللہ الرحمن الرحیم ساکیس کے ہی بار کہتا ہوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اس میدان کا کام لینے کے لیے جنگی میدان سے ہمیں گزار دیا ہے اس میدان پر کام کرنے کے لیے جیلوں کی زندگی سے گزار دیا ہے اس میدان پر کام کرنے کے لیے جو مشکلات رستے کی ہوتی ہیں نا گدانے اور سب سے گزارا ہے اگر میں اس سے گزرے بغیر سٹیج پر آتا تو شاید اس طرح کام نہ ہوتا جیسے اب ہے اگر مولا امت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا میں نے جملہ آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ جب اللہ کریم کسی بندے سے کام لینا چاہتے ہیں جس سے اللہ کریم تقوینی طور پر گزار دیتے ہیں اب دیکھو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے کبائر گناہ بھی ہوئے ہیں بڑے بڑے گناہ بھی یہ گناہ ہوئے نہیں تھے یہ تقوینی طور پر گناہ کرائے گئے تھے اگر یہ گناہ ان سے نہ ہوتے کے بعد میں عملاً اس سے سبق کیسے ملتا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا مسئلہ نہیں ہے صحابہ کرام سے اوپڑ بڑھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم نے صغیرہ اور کبیرہ گناہ تو نہیں کروائے لیکن ایسے بعض عمور سردر کروائے ہیں کہ جو خلاف اولاد تھے جو خلاف اولاد تھے تاکہ بعد کی امت کے ساتھ مسئلہ پیش آ جائے تو اس امت کے لئے حل کیا موجود ہوگا میں اس پر صرف ایک واقعہ پیش کرتا ہوں بطور مثال کہ آپ اہل علم ہیں آپ اس میں جترے واقعہ چاہیں جمع فرما لیں ایک واقعہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے جہاد کے سفر میں راستے میں کافی لمبا سفر کیا اور آخری پیر آرام کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایے ہم سکتے ہیں میں آپ کو موزن ہو تو میں اٹھاؤں گا فرمایے چلو ہم سو جاتے ہیں اور بلال ہمیں اٹھا دیں گے حضب علیہ رضی اللہ تعالی نے اونٹ کے کجاوے کے ساتھ کمر لگائی اور جس طرف سے جس صادق کا ظہور ہوتا ہے مشرق کی طرف ادھر موکار کے بیٹھ گئے اب حضب علیہ رضی اللہ تعالی نے ایک لگا کے بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کب صبح صادق اور میں حضور کو اٹھاؤں حضب علیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سو گئے اب سورج نکل آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نماز فجر کی چلے گی اور صحابہ اکرام کی بھی چلے گی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے عائنیت نامان بلائی نام قلبی کہ حضور کی آنکھ سوتی ہے نبی کا دل جاگتا ہے دل جاگ رہا ہے لیکن آنکھ پر اتنی نیند تاری کرا دی گئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساس نہیں ہوا اور فجر کی نماز کا وقت دکھ لیا اب سورج نکلا تو اٹھے اور اٹھ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ بلال آپ کے ذمہیں اٹھانا تھا آپ نے امہیں اٹھایا کیوں نہیں حضرت بلال نے کہا جس خدا نے آپ کو سلا دیا اسی خدا نے مجھے بھی سلا دیا جماعت اگر پورے محلے والے مسجد کے سارے نمازی یا سفر کے اندرد پورے مختلی امام سب کی جماعت تلی جائے تو نماز کیسے پڑھیں گے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر سے کام کروا دیا اب کوئی گناہ بھی نہیں ہے کیوں سوئے ہوئے تھے نا اب آپ کے ذہن میں سوئے ہوئے تھے تو نبی پاک کا تو کوئی گناہ نہیں صحابہ اکرام کے گناہ ہے سونے والا آدمی تو مجتر ہوتا ہے مختار ہوتا ہے اس لئے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم نے خلاف اولا کام کرایا خلاف اولا کام کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ذرا میں ایک مثال دے کر سمجھتوں میرے ذمہ یہ عنوان نہیں ہے کسی استاد کی ذمہ ہوا تو آ جائے گی نہ وقت آپ چھوڑا سا اشارہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک پیغمبر سے جو خلاف اولا کام کراتے ہیں اور اس خلاف اولا کام پر پیغمبر کو جو ڈانڈ پڑتی ہے اس کی صورت کیا ہوتی ہے یعنی کئی بار آپ سے کہا نا کبھی ہم نفس سے مسئلہ سمجھ نہیں پاتے اور کبھی نفس سے مسئلہ سمجھ جائیں تو عوام کو سمجھا نہیں سکتے آپ دونوں بات میں ایک مثال دیتا ہوں کہ خلاف اولا اور وہ کام جو کسی انسان کی شان کے مطابق نہ ہو یہ کام کیسے ہوتا ہے ہمارے دور میں اگر قرآن کے حافظ صاحب قرآن کے قاری اور مولانا صاحب آپ کی مسجد کے امام اور خطیب ہیں یا صرف امام ہیں یا باہر سے قرآن لے کر آئیں اور رمضان المبارک میں آپ کو تراوی کی جماعت پڑھائیں اور تراوی کی نماز پڑھائیں اب بتائیں اگر تراوی پڑھانے والا امام صورت البکرہ کے درمیان میں آخر میں بھول جائے تو تاجب نہیں ہوتا اگر وہ صورت النساء آل عمران میں بھول جائے تو تاجب نہیں ہوتا بے حافظہ بھول گئے اگر یہ تاجب کا مقام ہوتا تو آپ پیچھے سامے کھڑا کیوں کرتے ہر امام کے پیچھے سامے کھڑا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مقتدی بھی سمجھتے ہیں امام نے بھول جانا ہے اور امام بھی سمجھتا ہے کہ میں نے بھول جانا ہے اب اس لئے بھول جائے کسی کو بھی تاجب نہیں ہوتا امام صاحب کیوں بھولیں حتیٰ کہ حرم کعبہ اور حرم مسئل نبی کا امام تراوی میں بھول رہا ہوتا ہے کبھی لوگوں نے تاجب نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ بھولنے اب اگر حافظ قرآن جو آپ کے امام صاحب ہیں تراوی میں وہ تراوی پڑھاتے ہوئے تقرات میں بھولیں تاجب نہیں ہوتا لیکن یہ بتاؤ تراوی شروع کریں اور صورت فاتح پڑھیں اور بھول لیں بہت سمجھ آرہی ہے صورت فاتح پڑھیں اور بھول لیں پوری مسجل کے نمازی کو تاجب ہوگا کی نہیں سب نے کہنا ہے وہ یار یہ کیسا آپ امام لائیں جنہیں صورت فاتح بھی نہیں ہوں دی آپ کیسا کاری صاحب لائے ہیں جس کو صورت فاتح بھی نہیں آتی آپ کو اچھا سا حافظ تلاش کرو حالانکہ جس اللہ نے صورت فاتح کے درمیان میں بھولایا اسی اللہ پاک نے صورت الفاتح کے در بھی بھولا دیا لیکن اگر صورت فاتح میں بھول جائے تو تاجب نہیں ہے اور اگر فاتح میں بھول جائے تو پھر تاجب ہے کیوں آپ نے جو امام کے بیجے سامے کھڑا کیا ہے اس لیے نہیں امام کو صورت فاتح میں بھول آئے گی اس لیے کہ امام آگے جا کر اٹکے گا تو جو امام شروع ہوتے بھولنا شروع کر دے اس امام پر لوگوں کا تاجب ہوتا ہے کیسا امام ہے معلوم ہوا کہ ایک سو تیرہ صورتوں میں صورت فاتح گزر جانے کے بعد امام اور قاری کا بھول جانا یہ اس کی شان کے مناسب ہے اور فاتح ہی میں بھول جانا یہ امام صاحب کی شان کے لائق نہیں ہے اس طرح نبی سے کوئی کام ایسا ہوتا ہے کہ جو بظاہر نبی کے شان کے لائق نہیں ہوتا اب شان کے لائق مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی نے غلط کام فرما لیا ہے جو ان کی حیثیت ہوتی ہے اس کا تقاضہ ہوتا ہے کہ اس میں نہ بھولتے اور ویسے بھولنے تو فرق نہیں پڑتا ہمارے اپنے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں اب رات مغرب کی نماز کے بعد میں اندر گیا اور چھوٹا سے کام کیا اور میں مطالعہ کرنے لگا اب ہمارے ساتھی ہیں جو مستقل ہی میری خدمت پر ہے مولانا رمضان آپ نے دیکھیں جو دوسرا تیسرا سال ہے مستقل ہی میرے ساتھ رہتے ہیں اب دیکھو عالم بھی ہیں متخصص بھی ہیں اور مرس سے بڑے ذمیدار ہیں اور چوبیس گھنڈے کام کیا ہے میری نوگری کرنا اور کوئی تنخواہ بھی نہیں ہے کہ جس پر میں دس پتر ہزار پیہ دیتا ہوں گاڑی صاف کر رہے ہیں گن اٹھائی ہے چوبیس گھنڈے ان کے ساتھی بھی رتانے دیتے ہیں یار تم کیسے مولوی ہو اگر یہ گن نہیں اٹھا رہی تھی دورہ حدیث حق پڑھنے کی ضرورت کیا تھی لیکن میں انہیں کہتو تمہیں کوئی ایسی بات کہے نا انہیں کہنا کہ ایک گھنڈا تم مستاجی کے ساتھ گن اٹھا کر دکھاؤ وہ تمہیں ایک گھنڈا قبول کرنے کیلئے تیار نہیں اور ہمیں تین سال گزر گئے ہیں ذرا اٹھا کر تو دکھاؤ میرا ڈریور مولانا ابو بکر مکمل عالم ہے جہاں میں شتفیہ کا فاضل ہے متخصص ہے اور میری گاڑی چلاتا ہے مجھے بہت پیارا ہے اس کا جواب آیا اس کو ایک ساتھیوں نے کہا اس کا جواب مجھے بہت پسند ہے ایک ساتھیوں نے کہا یا تو نے دورہ حدیث کر کے ڈریور ہی بننا تھا تو پھر پڑھنے کی ضرورت کیا تھی اس نے کہا آپ مستاجی کی گاڑی پر مجھے بیٹھ کر دکھاؤ میرا عزاز یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں ان کا سٹیرم ہوتا ہے جہاں جی چاہتا ہے میں لے جاتا ہوں آپ جب بات کرنا چاہو میں کرا سکتا ہوں آپ جب تریخ لے کر دینا چاہو میں لے سکتا ہوں آپ رات کی تین برے سرگو دیاؤ تو میں ملا سکتا ہوں آپ ذرا گاڑی پر بیٹھ پیٹھ کر دکھاؤ تم سمجھتے ہو کہ گاڑی چل رہی ہے لیکن یہ نہیں سمجھتے گاڑی کس کی چل رہی ہے اور بھئی پاؤں دبانا ایک ہے کہ آپ سڑک اوبر کسی بھنگی کا پاؤں دبائیں اور ایک اپنے باپ کا باؤں دبائیں تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے آپ دورہ حدیث کر کے آئیں اور آپ کا والد کہہ دے آپ نے پڑھانا نہیں ہے میں بیمار آدمی بڑھو تو نے میری خدمت کرنی ہے مجھے پیچس لگیا ہے میرے پیچس صاف کیا کر مجھے الٹیاں لگیا ہے میری الٹیاں صاف کیا کر میرے کپڑے تو نے تبدیل کروانے ہیں آپ کوئی لڑکا آپ سے کچھ یہ آپ کیا کرتے ہو آپ کو اببا جی پیچس اس قیعہ کے مریضیں حیزہ لگا ہوئے ہیں ان کی ٹٹیاں صاف کرتا ہوں اور قیعہ ان کی ذوانہ صاف کرتا ہوں اس نے کہا یہی کام کرنا تھا پھر دس سال پڑھنے کی کیا ضرورت تھی یہ سوال ٹھیک ہے لانت ایسی سوچ پر اس نے کہا میں نے دس سال پڑھا ہے اور پڑھنے کے نتیجے میں اس بات پر پہنچاؤں کہ باپ کے پخانے صاف کرنا میرے ذمہ ہے یہ دس سال پڑھنے کے بعد اس لئے پہنچاؤں کہ باپ کے پر قیعہ بھی کر دے تو باپ کے قیعہ کو صاف کرنا میرے ذمہ ہے تو اس نتیجے پر پہنچائے نا اور ہمارا دماغ کیا ہوتا ہے اگر دس سال پڑھنے کے بعد بھی یہ کام کرنا تھا پڑھنے کی ضرورت کیا ہے ہمارے ذہن میں ہے کہ دین کا کام کرنے والا وہی ہوتا ہے کہ جو بخاری شریف پڑھنے کے بعد مدرس بنے اور اگر مدرس نہ بنے تو دین کا کام ہی نہیں ہے یہ میں آپ کے دماغ سے کہ کیسے خرچ کے صاف کروں کہ اللہ کریم نے جتنے دین کے شعبے لگائے ہیں یہ سارے دین کے کام ہیں بس اللہ پاک قبول فرما لے صحیح اللہ قبول کر لے تو آپ کے مدرسے بیت الخلاق اصاف کرنے والے کو قبول کر لے اور اللہ نہ قبول کرے تو دورہ دیر پڑھانے والے استاذ کے عمال قبول نہ کرے اللہ شان بے نیازی والے ہیں اللہ سمد ہے اللہ آپ کو ہماری حاجت نہیں ہے ہمیں اللہ کریم کی ضرورت ہے میں خیر بات سمجھا رہا تھا کہ کبھی بندوں کے بات سمجھ نہیں آتی نا اس لیے بندہ ٹینشن اور الجن کا شکار ہوتا ہے اور یہ میں بات اس لیے سمجھاتا ہوں اللہ کرے بات آپ کو سمجھ آجائے اب شان کا معنی سمجھ گئے اب بتاؤ اپنے استاذ کی گاڑی چلانا یہ طالب علم کی شان کے خلاف ہے شان کے لائق ہے اس پر آپ کیا تاجب کر دیں کسی استاذ کے پاؤں دوبانا کسی استاذ کے کپڑے دوبانا آپ کو کپڑے ہی دونے تھے تو پھر تو دوبی بان کے دکان کھول لیتا یہ استاذ کے کپڑے دونے کیا ضرورت ہے تو بندہ تو یہ نہیں دیکھتا خدمت ہو کس کی رہی ہے آپ حضرات نے شاید پڑا ہوگا منہ سادر سنا تو ہے نا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے ممتاز ایسیات کے صحابہ وہ ہوتے تھے جن کی خاص خدمت رسول اللہ سلم کے ذمہ ہوتی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے اول درجے کے فقی ہیں اور امام آزم ابونی فرح مطلعہ کی فقہ کا تقریباً قورا مدار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے کون چرواہے قد چھوٹا سا ہے ٹانگیں پدری پدری ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور آٹھوے نمبر پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر حضور کے صحابی بننے والے ہیں رضی اللہ عنہ صحابی نے دیکھا تو کہا یہ عبداللہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹانگوں والا کسی مسئلہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ فرمانے لگے عبداللہ کی جو ٹانگیں تمہیں چھوٹی لگ رہی ہیں اللہ کے ہاں اہت پہاڑ سے زیادہ بزنی ہیں اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کون تھے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں یمن سے مدینہ منور آیا تو عبداللہ بن مسعود کا اتنا حضور کے گھر آنا جانا تھا میں سمجھتا تھا آلِ بہت میں سے یہ کوئی حضور کا رشتہ دار ہے رشتہ دار ہے جیسے سالہ بینوئی دماد ہوتا ہے نا یہ گھر کا بندہ مجھے محسوس ہوتا تھا اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جن کے لئے رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا تھا کہ اگر میرے گھر کا پردہ لٹکا ہوا نہ ہو تو بغیر اجازت لیے تم اندر آ جائے کوئی پردہ لٹکا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ام المومنین میں اس کوئی میرے پاس ہیں پردہ نہ لٹکا ہوا ہو تو تم بغیر اجازت کے اندر آ جائے کرو یہ چھوٹا سا عزاز ہے اب دیکھیں نا آپ طلب آئے ہیں اور میں کسی کو کہہ دوں بھی آپ جب جو کمرے میں آ جاؤ یہ چھوٹا سا عزاز ہوتا ہے یہ میری تو حصیت ہی کوئی نہیں ہے ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول مبارک کے برابر بھی نہیں پڑتے اور جس کو اللہ کے نبی فرما دے کہ تم میرے پاس آ جو کسیرے کی اجازت نہیں ہے اس سے بڑا عزاز کیا ہو سکتے صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا استقرع القرآن من ارباطن چار بندوں کا نام لے کر فرمایا قرآن ان سے پڑو ان میں سب سے پہلے نام لیا ہے حد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ چاہے ایسے قرآن پڑے جیسے ترو تازہ اتر رہا ہے تو پھر عبداللہ بن مسعود کی قرآن پڑو حد علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے کوفہ آئے ہیں تو انہیں جملہ فرمایا تھا جب کوفہ کے محول کو دیکھا نا تو فرمایا اے اللہ ابن ام عبد یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود پر رحم فرما اس نے پورے کوفے کو علم سے بھر دیا اور ان کا عزاز کیا تھا صاحب العصا حضور کی لاتھی اٹھایا کرتے صاحب النالین حضور کے مبارک جوتے اٹھایا کرتے صاحب السواق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواق اٹھایا کرتے اب یہ ان کا عزاز تھا کہ حضور کے خادمیں خاص تھے اور ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ خدمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے عد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا عزاز کیا تھا انہیں کہا خدمت رسول اللہ عشر سنینہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی ہے حضور مدینہ منورہ ہے ان کی والدہ ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ لوگ آپ کو حدیعہ دیتے ہیں میں غریب عورت ہوں میرا بھی دل چاہتا تھا حدیعہ پیش کرو لیکن کیا پیش کرو یہ چھوٹا تھا بچہ ہے اس کو خدمت کی رکھ لیں اور یہی میرا حدیعہ قبول فرمارے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میں یہ بات اس لئے سمجھا رہا ہوں کہ یہ ہمارا مزاج بننا بڑا ضروری ہے کہ علم کے ساتھ خدمت کتنی ضروری ہے آپ یہ مزاج بنا کر دیکھیں اور علوم میں برکتے دیکھیں اور یہ مزاج بنا کر دیکھیں اللہ گواہ ہے آپ اپنی روحانی ترقیات کا ترقیات دیکھیں آپ بنا کر تو مزاج دیکھیں نا یہ جبے کبے والا مزاج ختم کریں حقیم العمت مجدد العمت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کیسے لئے کہا حضرت آپ کتنے بڑے عالم ہے جب آپ جمعہ کی دن بیان فرمائیں یہ عید کے لئے ہیں تو جبہ پہن لیا فرم کریں آپ تو بہت بڑے عالم ہیں حضرت فرماتے ہیں میرے پاس اتنا بڑا علم نہیں ہے کہ میں جبہ پہنوں اتنا یہ ہے کہ میں یہ پجامہ اور یہ شلوار کمیز پہن لیا کروں جبے والا علم ہو تو آپ بھی جبہ پہنتا ہے نا یہ ہمارے اکابر رحمت اللہ کا مزاج تھا اولائے کا آبائی فجینی بمسلہم ازا جماعتنا یا جریر المجامیو اپنے اکابر کو دیکھو میں تو بلکہ ایک جملہ سے بڑھ کے کہتا ہوں میں علم اور تقوی پر نہیں کہتا لیکن اکابر کی علوم کی روشنی میں مخاطب سے گفتگو کرنے کی بنیاد پر کہتا ہوں لیس الفتہ من یقول کانا بی الفتہ من یقولها انزا پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کہ میرا دادا بہت بڑا پہلوان تھا پہلوان وہ ہوتا جو کہتا ہے مر سے پنجاز بائی کرو پہلے مر سے لڑو تمہیں میرے دادے کے علم خود ہی سمجھا جائے گا ہم کہیں ننوتوی رحمت اللہ علیہ پر بھونکنے کی آجت نہیں ہے تم ہم سے بات کرو ننوتوی رحمت اللہ علیہ کے علوم تمہیں خود سمجھا جائیں گے ہمارے اکابر کی طرف نہ جاؤ ہمارے پاس آجو ہم ہیں اکابر کا دفاع کرنے والے موجود تو آپ بتائیں کیا مزاج ہونا چاہیے اولائے کا آبائی فجینی ممسرہم دونوں ٹھیک ہیں اٹھے شیر نہ بنو دونوں ٹھیک ہیں بات سمجھا جائے اتنے شیر نہ بنو دونوں ٹھیک ہیں اب آؤ اجداد کو پیش کرو اور اب آؤ اجداد کے علوم کی روشنی میں خود کام کرو تو پھر انشاءاللہ مزہ زیادہ آئے گا اتنے پہلوان نہ بنو کہ باپ دادے کا تذکرہ ہی چھوڑ دو باپ دادے کا تذکرہ کرتے رہو گے تو آپ کی پہلوانی کے اندر انشاءاللہ طاقت آتی رہ گی تو خیر میں بعد یہ سمجھا رہا تھا ہمیں کسی بھی مسرے پر اپنے موقع کو سمجھنا چاہیے اور اپنی بات کا چرچہ بہت زیادہ کرنا چاہیے اور گفتگو کے دوران ایسا عنوان اختیار کریں کہ جس پر مناظرے کی حاجت نہ ہو اور بغیر مناظرے کی جنگ کے اللہ فتح اتا فرما دے اور بغیر لڑے اللہ کو مال غنیمت کی بجائے مال فیع اتا فرما دے خیر بات یہاں سے چل پڑی تھی یہ بات کافی دور نکل گئی یہ میں قصدن دوران درس باتیں قصدن کرتا ہوں تاکہ اس لئے کہ علم تو ما شاء اللہ آپ کے باس ہوتا ہی ہے اس علم کے ساتھ آدمی کے اندر علم کی طاقت پیدا کرنے کے لیے آدمی کے اندر روحانی اسٹیم ہونا بہت ضروری ہے برنہ آدمی کی پروازیں بہت کم ہو جاتی ہیں اور آدمی بہت جلدی تھک کر گر جاتا ہے اور دل چھوٹا کرتا ہے حوصلہ ہار جاتا ہے اور آدمی بیدان کے اندر پھر کام گیاب نہیں ہوتا اللہ کریم ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے میں خیر جو بات سمجھا رہا تھا نا اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں اپنے اکابر کے بارے میں اکابر کے بارے میں اپنے علماء کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ علماء جمعین کے بارے میں میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی آپ کے ذہن میں ہے میں نے کہا تھا کہ بس اوقات اللہ کریم اپنے پیغمبر سے اور صحابہ اکرام سے ایسے کام سرزر پرما دیتے ہیں جو ان کی شان کے لائق نہیں ہوتے تاکہ بعد والوں کو پتا چلے کہ اس مسئلے پر رہنمائی کیسے ہوگی اور یہ میں نے حصول کیوں پیش کیا تھا حقیم مولمت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے کام لینا چاہے تو تقوینی طور پر بات مراحل سے اس کو گزار دیتے ہیں تاکہ آئندہ جا کر اس کے لئے مشکلات پیشن آئے میں وہ جو بات سمجھا رہا تھا نا آپ کے ذہن میں یہ بات چلی کہاں سے میں نے کہا تھا یہ میرے ساتھ مولانا رمضان ہے جو خدمت میں ہوتے ہیں یہاں سے آگے مثالیں شروع ہو گئی تھیں آپ کے ذہن میں آئی یا نہیں تھوڑا واپس آہ کرو نا آپ جو کتنے بڑے عالی علمیں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ آپ کو واپس لانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس لئے پھر مجھے سمجھانا بڑھتا ہے بات کہاں سے چلی ہے میں کہہ رہا تھا مغرب کے بعد میں اندر مطالعہ کرنے لگا تو مولانا رمضان سب آگے قالم کل تشریح رایت ملاقات کے لئے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ دورہ تاکی کرو مسائل شروع ہونے سے پہلے میں نے تمام حضرات کو بتایا تھا کہ ملاقات کا وقت نو سے گیارہ اور اثر سے مغرب ہے آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہم مجھے پتا ہے میں نے کہا یہ غلطی تم سے تو نہیں ہونی چاہیے تھی یہ کوئی نیا طالب علم لے کر آ جاتا تو مجھے غصہ نہ ہوتا لیکن آپ کو تو غلطی نہیں کرنی چاہیے یہ بات میں کیوں سمجھا رہا ہوں اب دیکھے وہی کام آپ کریں اور وہی مستقل خادم کریں تو دکھ آپ پر ہوتا ہے یا اس پر ہوتا ہے اب بات سمجھا رہی اسے کہتے ہیں کہ یہ کام تمہاری شان کے لائق نہیں تھا یہ غلطی تمہیں نہیں کرنی چاہیے تھے خود نے کہا استاجی اب جا کر کہہ دوں میں نے کہا اب جا کر کہو گے تو ان کے ذہن میں پتا کیا آئے گا یہ اندر جا کے مولانا صاحب کو ملے ہیں اور انہوں نے سمجھا کے بھیجا ہے بھئی ایک اجنبی بندہ ہوتا میں اس بندے کو جانتا ہوں میرے اچھے تعلق والے ہیں اب باہر جا کر پیغام دینے کا مطلب کیا ہے میں نے کہا اب ان کو اندر لے آؤ اور یہ باہر ان کو کہہ دینا تھا کہ آپ کے پاس استاجی کا نمبر موجود ہے آپ آنے سے پہلے فون کر لیتے تاکہ ان کو پتا چلتا کہ آپ مغرب کو بعد آئیں گے تو جب آپ انہیں فون نہیں کیا تو آپ نرازن انہیں مطالعہ کرنا ہے تو یہ بات آپ کو سمجھا دی نہیں چاہیے لیکن آپ نے نہیں کیا اب سیدہ اندر آگئے ہیں اب ان کو باپس نہ کرو اب ان کو لے آؤ اور یہ میں نے کہاں سے سیکھا ہے امام اہل سنت والجماعت شیخ تفسیر والحدیث استاذ محترم حضرت مولانا محمد صرفرحان صفتر رحمت اللہ علیہ سے میں نے حفظ کا ڈیرھ سال حضرت کیاں گزارا ہے ہر گھر کی خدمتیں ہم مجھ سے لیتے تھے میں نے بہت قریب سے حضرت کو دیکھا ہے آپ نے بہت دور سے پڑا ہے اور میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے ایک مرتبہ زہر سے پہلے ہم دوپیر کو سوئے ہوئے تھے طالب علم تھے کچھ مہمان آگئے تو مجھے کسی نے کہا رہی سرگودہ سے مہمان حضرت کو ملنا جاتے ہیں میں نے ان کو لیا اور سیدھا ڈریکت حضرت کے کمرے میں مہمان باہر کھڑے ہیں گرمی کی دوپیر ہے سیدھا حضرت کمرے میں اور سوئے تو میں اٹھا ہوں میں نے کہا شیخ صاحب باہر مہمان آئے نے حضرت کو شیخ صاحب سارے کہتے تھے کہ کھڑ منڈی میں نا میں نے کہا شیخ صاحب باہر مہمان آئے نے آپ یقین فرمائیں مجال ہے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے چیرے پر بل آیا ہو مجال ہے حضرت نے محسوس کیا ہو فورا اٹھ کے بیٹھ کے فرمائیں ہم کو لے آو مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی اس وقت میں سمجھتا تھا کہ میرا کمال ہے کہ جو کام کوئی نہیں کر سکا میں نے کر دیا ہے لیکن اب مجھے اندازہ ہوتا ہے میں نے کتنا بڑی غلطی کتنا بڑا جرم کیا تھا بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک آدمی کسی مقام پر نہ پہنچے نہ تو بندے کو بات سمجھ نہیں آتی ہمارے یہاں فیصلہ باد کے استاذ ہے سید نظیر شاہ صاحب دامد برکاتم ان کے بیٹے ہیں مولانا عبیداللہ آئے ہیں ادھر ہی ہیں کہ بیٹھے ہیں یا کہ سوئے ہوئے ہیں مفتی صاحب چلے گی ادھر ہی ہے اچھا نہ وہ عبیداللہ صاحب ادھر ہی ہے بلاؤ کدھر ہے وہ میں واقعی سے رسولان لگایا جو میرے استاذوں کے بیٹے ہیں تو یہ کہاں لائے تو استاذ نے مجھے فون کیا کوئی پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو اور ساتھ کسی میں کام لگایا کہ انہیں کہیں گاڑی فوراں بھی جو آدھے خود رہنا چاہے تو ٹھہریں اب میں ان کو یہ بات سمجھا رہا تھا میں نے کہا کہتا ہے نہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے بس ابو پک کرنا چاہ رہے تھے کہ وہاں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا اس لئے آپ کو فون کیا ہے پتہ تو ان کو تھا ہی میں آپ کے بات ساروں پھر میں نے ان کو یہ بات سمجھائی میں نے گیا نہیں تم ابھی بیٹے ہو ابھی باپ نہیں بنے ابھی بیٹے ہو ابھی باپ نہیں بنے یہ میں باتیں کیوں سمجھاتا ہوں کہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جب تک آدمی اس جگہ پر نہ پہنچے اور اس جگہ تک بات کو سمجھ نہیں آتی میں آپ کا واقعہ سنا رہا تھا اور آپ شہر کر رہے ہیں میں ان کو کاری یہ بات اثر کے بات سمجھا رہا تھا اب دیکھو یہ سمجھتے کہ میں بڑا ہو گئی ہوں اور ابو نے فون کر کے پوچھا پریشان کیوں ہے میں خود سمجھدار ہوں میں نے کہا باپ باپ ہوتا ہے ہمیں بچپن میں بات سمجھ نہیں آتی تھی اب سمجھ آتی ہم رات کو نکل دیں نا باہر کھیلنے کے لیے تو رات تین تین بچ جاتے یہ اس وقت کی بات ہے جب میں چھٹی ساتھویں آٹھویں میں سکول پڑھتا تھا اب بتائے کیا عمر ہوتی جب وہ انتظار میں ہیں دولائی بھی خوب ہوتی اور مالش بھی ٹکا کے کرتے اور ساتھویں بات سمجھاتے انہوں نے غلط کیا ہم انتظار کر رہے تھے ہم بار بار یہ بات سمجھاتے کوئی ہوگی انشاءاللہ کریں کوئی بات نہیں کریں بلکی انشاءاللہ بی فواد کے دادا ابو رات فوت ہوگئے ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو مغفرت فرمائے اللہ ان کی درجات بلاند فرمائے رات فوت ہوئے تھے تو ان کے ساتھ گھر والوں کا رابطہ نہیں تھا میں پہلے تو میرے فون پر کوئی بھی مسکال آتی جب میں سویا ہوتا تھا اٹھ کر میں سارے فون کرتا بس اگر سار سار ستر ستر کالیں مسکالیں آتی جب میں سویا ہوتا اور اٹھ کر میں ساری کالیں واپس جواب دیتا اب کیونکہ فون اتنے زیادہ ہوتا ہے کہ ہر مسکال کا جواب تو ممکن نہیں ہوتا دیکھیں اب یہ کرتا ہوں کہ جو بار بار فون آیا ہونا تو میں ابھی جب اٹھا تو ایک فون تو گیارہ بارہ مرتبہ فون آیا تھا تو میں نے اس فون کو دیکھا تو پھر میں نے واپسی فون کیا پر ان کے آن سے گھر والوں کے فون تھا کہ ہم بار بار فون کر رہے ہیں ان کے نمبر بند جا رہا ہے انہیں بتائیں کہ آپ کے دادہ ابو کے انتقال ہو گیا ہے تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مفرد فرمائے درجات بلند فرمائے قبر منور فرمائے ہمارے دورہ تحقیق المسائل کا عجر و سواب اسالے سواب سواب اور اسالے سواب کا معنی کیا ہوتا ہے آدمی عمل کرے عجر خود لے یہ سواب ہے عمل کرے عجر کسی اور کو دے اسالے سواب بتاؤ کتہ یہ سان تشریح ہے عوام کو سمجھا تھا تھے آدمی عمل کرے اور سواب خود لے تو پھر عجر خود لے سواب ہے عمل کرے عجر کسی اور کو دے تو پھر یہ اسالے سواب ہے اصل میں وقت تھوڑا ہوتا ہے نا میں ایک ایک لفظ پہ رہا ہوں حکمت بیان اسالے سواب کیوں ہے اس امت کے لئے اللہ نے اسالے سواب کا دروازہ کیوں کھول کر رکھا ہوا ہے بس یہ بات سمجھانی پڑتی ہے خیر میں ان کو یہ سمجھا رہا تھا کہ دیکھیں عبیداللہ آپ ابھی وہ نہیں ہے جو آپ کے ابو جان ہے آدمی سمجھت ہے کہ میں جوان ہو گیا ہوں اب میری کیا فکر کرنی ہے لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے نا باپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ باپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ میری اولاد آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو اس پہ کیا گزرتی ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو صاحب اولاد ہے اور جو صاحب اولاد رہا ہے اس کو سمجھتا تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے پاس میں گیا اس وقت میں سمجھتا ہے میرا بہت بڑا کارنامہ ہے لیکن اب یہ پتہ چلا کہ نہیں کارنامہ نہیں یہ بہت بڑی ہماکت تھی بچپن میں ہم باہر نکلتے اور والدین پوچھتے تو ہمیں تاجب ہوتا تھا دیکھیں میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں اور امی اب بھی کہتے ہیں جلدی کیوں نہیں آتا میں بے بکو ہوں مجھے باہر کا نہیں پتا لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ ماں اور باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں میں پھر ان کو سنا رہا تھا کہ میرا بیٹا چھوٹا ہے اور اس کے مامو یہاں سے اس کو یہاں چکرے لے کر چلے گے میں گھر گیا تو نہیں تھا فون کرو تو مل نہیں رہا وہ آئے تو میں نے اتنا ڈانٹا اتنا ڈانٹا کہ گھر وہ لوگوں کو بھی تاجب ہوا اب ڈانٹ کے اس بات پر رہا تھا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں گیارہ بچ کیوں رہا ہم پریشان ہے کہ بیٹا کدر ہے تجھے احساس ہی نہیں اب وہ کیا بتانے کیا ضرورت ہے میرا بھانجا یہ نہ لے کر گیا تو کیا ہوا اب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میرا بھانجا اگر میں نے نہیں پوچھا اور دو گھنٹے کے لیے ساتھ لے کر چلا گیا تو کیا ہوا ہمیں اس پر اطراض نہیں تھا ہمیں اس پر اطراض تھا کہ ہمیں پتہ نہیں کہا گیا ہے میں خیر سمجھا رہا تھا اللہ تعالیٰ تکوینی طور پر ان مرائل سے گدارے نہ تو پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ دکھ کتنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دین کا کام کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اور قائدانہ احسیت سے اللہ تفیق اطاف فرمائے قائدانہ احسیت سے دین کے کام کی دعا مانگنا یہ عیب کی بات نہیں ہے یہ کس نے دعا مانگی ہے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دعا یہ غلط تھی ہے تو پھر ایسی دعا مانگنا ہے غلط تو نہیں ہے بس اللہ کریم سے دعا مانگے اللہ آفیت کے ساتھ اس خدمت کے لئے آپ کو قبول فرمائے آفیت کے ساتھ اللہ قبول فرمائے استقامت کے معاملات بڑے مشکل ہوتے ہیں خیر بات کافی لمبی ہوگی میں اس طرح یہ سمجھا رہا تھا کہ مسرے کے اوپر عنوان اپنا رکھیں مسرے کے اوپر عنوان غیر کا نہ رکھیں بس اس پر پبندی سے عمل کریں اور کوشش کیا کریں کہ آپ کو مناظرے کے بغیر فتح تا فرما دے اللہ جب ضرورت پیش آ جائے تو پھر مناظرہ کرنے میں حرج بھی نہیں ہے لیکن مناظرے میں اصول جنگ کی ریایت فرمائیں اگر نہیں فرمائیں گے تو پھر طقت پیش آئے گی اس جملے سے میں نے پوری گفتو شروع کی ہے اور اسی پر واپس آ کر ختم کرتا ہوں کہ مناظرہ یہ اصول علمی جنگ کا نام ہے اور علمی جنگ صحیح وہی لڑ سکتا ہے جیسے انہیں عملی جنگیں لڑی ہو جیسے انہیں عملی جنگیں نہ دیکھی ہونا علمی جنگوں کا اس کے لیے ادراک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اللہ پاک آپ کو بھی تفیق اطاف فرمائے اللہ مجھے بھی آفیت سادین کی خدمت کے لیے قبول فرمالے مسئلہ کیا ہے کہ جب نماز پڑھے امام والزالین کہے تو مختلی کو آمین آہستہ کہنا چاہیے یا اونچی آوازیں آل و سنت والجماعت احناب کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں آمین آہستہ چاہیے خواہ یہ نماز جہری ہو یا نماز صدری ہو خواہ یہ فجر مغرب اشاقی نماز ہو یا زور اور اصلی نماز ہو امام کی رات اونچی کرے یا امام کی رات آہستہ کرے خواہ امام ہو یا مختلی ہو یا منفرد ہو سب کو آمین آہستہ کہنی چاہیے اور غیر مقلدین کا مسئلہ یہ ہے کہ آمین یہ صورت الفاتحہ کے تابع ہے جب صورت الفاتحہ اونچی آواز سے پڑی جائے تو پھر آمین بھی اونچی آواز سے کہنی چاہیے اور جب صورت الفاتحہ آہستہ پڑی جائے تو پھر آمین بھی آہستہ کہنی چاہیے اس کو ذہن میں رکھ لیں لیکن وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ امام اور مختلی کے لیے ہے منفرد کے لیے نہیں ہے منفرد ہر حال میں ان کے آمین آہستہ کہے گا امام اونچی بات سے تو آمین اونچی کہے اور اگر نماز میں قرآن آہستہ ہو تو آمین بھی آہستہ کہے اس طرح مختلی بھی جب امام قرآن آہستہ کہے تو آمین اونچی بات سے کہے اور جب امام قرآن آہستہ کرے تو مختلی آمین بھی آہستہ کہے یہ ہے ہمارا ان کا اختلافی مسئلہ اس پر دلائل سماعت فرمائیں کل ہم نے ترکے قرآن خلف الامام کی بات کی تھی نا اس میں مجھے سکت تو یاد نہیں رہا لیکن ایک بات بات میں یاد میں آئی اس میں زیر میں رکھ لیا کریں کہ غیر مقلدین کے ہاں امام کے پیچھے توجہ کرنا ہمارے ہاں امام کی قرآن مختلی کی قرآن ہوتی ہے اور غیر مقلدین کا امام کی قرآن مختلی کی قرآن ہوتی ہے اس کا بات ابھی ہے کہ آپ کے امام کا قرآن مکمل ہو گیا مختلی کا قرآن مکمل نہیں ہوا بات کہہ سکتے ہیں نا یہ دو چر باتیں ذہن مراکن کو سمجھا آپ دیکھیں اپنے پیش کر رہے ہیں امام کی حصیت کیا ہے اگر امام کی حصیت سمجھائے گی تو آمین کے مسئلے کو سمجھنا آسان ہوگا اگر حصیت سمجھ نہیں آئے گی تو مسئلے کو سمجھنا آسان نہیں ہوگا آمین یا تو دعا ہے اور یا آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے آمین دعا ہے اس پر قرآن کریم کی آیت سمات فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی ہے ربنا تمس علا اموالہم بشد علا قلوبہم فلا یؤمنو حتی روالعذاب العلیم اے اللہ ان کے دل بھی سخت فرما دے ان کے اموال کو بھی مسخ کر دے اس دعا کے نتیجہ کیا نکلا اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے تھے اور حضرت حارون ان کی دعا پر آمین فرما رہے تھے حدیث مبارک تفسیر در المنصور کے اندر موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کان موسیٰ علیہ السلام ازادا اممن حارون علیہ السلام الا دعائه یقول آمین تو موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے اور حارون علیہ السلام آمین فرماتے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور حضرت حارون کی آمین دونوں کو دعا فرمایا قد اجیبت دعوتکمہ تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا ہے پتا چلا کہ جس طرح دعا کو دعا کہتے ہیں اسی طرح آمین کو بھی دعا کہتے ہیں تو آمین دعا ہوئی مرسی علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا تھا کہ ان کے اموال پتھر بن گئے ان کے درائم و دنانیر سب چیزیں پتھر بن گئی اور ان کے جو دلتے سخت ہو گئے مرسی علیہ السلام جتنی دعوت دیتے رہے ان نے کلمہ نہیں پڑا اور بالآخر دلتے سخت ہو گئے عذاب کے اندر غرق ہو گئے اگر کلمہ پڑھنے کی تفیق نہیں ملی بعضوں کے دینے میں سوال آتا ہے کہ نبی نے دعا مانگی اللہ ان کو اتنا در سخت کر دے کہ اب کلمہ پڑھیں نہ نبی ایسی بدعا نہیں کرتا امت کو کلمہ کی تفیق نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے موسیٰ علیہ السلام جو کہ جلالی پیغمبر تھے اب ان کا جو حال چل رہا تھا اسی حال کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے ارز کر دیا اللہ ان کی اتنے پتھر دل ہو گئے ہیں یہ کلمہ پڑھنے کیلئے تیار نہیں ہوتے اللہ جس طرح ان کے دل پتھر ہیں ان کے اموال کو بھی پتھر فرما دے اب انہوں نے دنیا میں رہنا جو نہیں ہے اس دنیا کی دولت کا فیدہ کیا ہے تو دل بھی پتھر ہو گئے اور ان کے مال بھی پتھر ہو جائے یہ مطلب نہیں تھا کہ پہلے دل نرم تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے پتھر بنے سخت ہو گئے یہ مطلب نہیں تھا اللہ پاکہ نے حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کی دعا اور آمین دونوں کو دعا فرمایا نمبر دو حضرت عطاء بن عبی ربا رحمہ اللہ تعالی معروف تعبی ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قال آتا آمین حضرت عطاء فرماتے تھے قال آتا آمین دعا ان حضرت عطاء فرماتے کہ آمین دعا ہے صحیح بخاری باب جہر الامام بیتامین حضرت عطاء نے باب قائم کیا ہے اور اس کے دعا عطاء کا جملہ نقل کیا ہے اب ہم کہتے ہیں اگر یہ آمین دعا ہے یہ بھی عصیت ہے نمبر دو آمین دعا نہ ہو بلکہ آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مصنف ابن عبی شہبہ میں یہ روایت موجود ہے اور مصنف عبد الرزاق اندر بھی روایت موجود ہے فرماتے ہیں قال آمین اسم من اسماء اللہ تعالی عطاء ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مجاہد حکیم اور حلال ان سب سے جملہ نقل فرمایا آمین اسم من اسماء اللہ تعالی آمین اللہ کے ناموں میں سے اگر نام ہے اب آمین کی دو ہی سیتے ہو گئی یا آمین دعا ہے اور یا آمین اللہ کا نام ہے اب ہم قرآن کریم اور دیگر دلائل سے فیصلہ کریں اگر دعا ہے تو دعا میں اصل جہر ہے یا اصل اخفا ہے دعا میں اصل یا ایک اونچی آواز سے مانگی جائے یا آہستہ اور اللہ کا ذکر آہستہ کرنا فضل ہے یا اونچی آواز سے اب اس پر بات کریں تو قرآن کریم کو ہم نے دیکھا قرآن کہتے جب اللہ کا نام لو اور جب اللہ کچھ سے تم دعائیں مانگو اپنے پروردگار کو بگارہ کرو تضررم و خفیہ نمبر ایک گڑ گڑا کر نمبر دو آہستہ تو معلوم ہوا کہ اللہ سے مانگنے میں دعا میں اصل طریقہ یہ ہے کہ آدمی آہستہ مانگی اونچی آواز سے نہ مانگے مجھے ایک ساتھی کہنے لگا اگر آہستہ دعا کرنی افضل ہے یہ جو تمہارے رائیوینڈ اجتماع میں دعا ہوتی ہے آہستہ ہوتی ہے اونچی ہوتی ہے میں نے کہا اونچی کہتا ہے پھر یہ دعا تو قرآن کے خلاف ہوگی نا میں نے کہا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے قرآن کے مطابق ہے مجھے کہتا ہے جی وہ کیسے میں نے کہا ایک ہوتا ہے دعا کرنا اور ایک ہوتا ہے دعا مانگنا ایک ہوتا ہے دعا کرنا یا دوسرے لفظوں یوں کو ایک ہوتا ہے دعا کرنا ایک ہوتا ہے دعا کرانا ایک ہے دعا کرنے والا ایک ہے دعا کرانے والا رائیوینڈ میں سارے لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں اور جو پہلے دعائیں مانگتا ہے نا وہ ان کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ میں نے کون کون سی دعا مانگی ان کو بتا رہا ہوتا ہے اگر یہ بتائیں نہ میں نے کیا دعا مانگی ہے تو پھر لوگ آمین کس بات پر کہیں گے آمین تو آہستہ کہیں گے لیکن آمین کہیں کس بات پر ان کو بتانا تو ہے نا کہ میں نے یہ دعا مانگی ہے اللہ عالم ہدایت کی ہوائیں چلا دے کہتے ہیں آمین اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا لے کہتے ہیں آمین تو آمین کس بات پر کہیں گے ان کو بتانا تو ہے نا اس لیے دعا آہستہ ہی ہوتی ہے اور یہ اونچی آواز سے کہا جاتا ہے یہ دعا مانگنا نہیں بلکہ ان کو بتانا مقصود ہے کہ میں اس وقت کون سی بات مانگ رہا ہوں بات سمجھا گئی ہے اچھا پھر سوال کیا اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر ہم بھی تو یہ بات کہتے ہیں کہ جب امام نے فاتحہ پڑھی ہے اونچی آواز سے تو امام نے بتایا ہے نا اور امام نے بتایا تو ہم نے اونچی آواز سے آمین کہنے کی ضرورت کیا ہے وہ جی رائی ونڈ والے تو کہتے ہیں میں نے کہا رائی ونڈ والے نہیں کہتے اونچی آواز سے آمین کو ہو مجمع خود کہتے تو مجمع کی مرضی ہے وہ نہیں کہتے اونچی آواز سے آمین کو کبھی کہا کسی نے اونچی آواز سے آمین کو کوئی بھی نہیں کہتا اس لیے یہ دعا قرآن کے خلاف نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کے قرآن کریم کے مطابق ہے اچھا جب سیری نماز ہوتی ہے اعتراض سمجھنا پھر اعتراض جب سیری نماز ہوتی ہے اب ہم آمین کیسے کہیں گے میں نے کہا کیسے کہیں گے آپ کہنا چاہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں امام نے کیا مانگا ہے وہ جائل آدمی ہر کسی کو پتا ہے کہ جب امام کھڑا ہوتے قیام میں تو الحمدللہ رب العالمین پڑتا ہے ہر کسی کو پتا ہے اس میں دیکھو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ امام نے کیا مانگا ہے اور ہم نے کس بات پر آمین کہنی ہے جب پتا چلے گا تو آمین کہیں گے نا اور جب نہیں پتا چلے گا تو پھر ہم کہیں گے کیسے اچھا ایک بات اس سے اور سمجھ لیں ہمارے ہاں جلسوں کے اندر بعض خطبات سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے لیکن میں اندازہ کر رہا ہوتا ہوں اور مجھے کبھی تاجب ہوتا ہے میں سٹیج پر بیٹھے کیسے مسکرہ آ رہا ہوتا ہوں یہ کس کا موقع بیان کر رہے ہیں بات سمجھ آ رہی ہے یہ سٹیج بات سمجھ آ رہی ہے آ رہی ہے ہونچا بولو آ رہی ہے اور ہونچا بولو یہ سٹیج چل رہا ہے اچھا درود پاک پڑھو درود پا پڑھ لیا جس نے پڑھ لیا در آگے ہو جو اب یہ مجمع جوڑا جا رہا ہے اچھا جب بات سمجھ آئے تو کیا کہنا ہے سبحان اللہ اور جب نہ سمجھ آئے تو کیا کہنا ہے سبحان اللہ اپنے کہنا ہے یہ ہماری خوراگ ہے میں مجھے تاجب ہوتا ہے کہ اس چیج کو کیسے سٹ کر رہے ہیں ہمارے ذرا پھر یہ کہیں گے اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے کہو آمین کہتے ہیں آمین کہو اچی واسے آمین اور سمجھو مسئلہ سمجھو جب نماز ہو تو آمین آہستہ کہنی ہے اور جب تقریر ہو تو آمین اچی واسے کہنی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں انفیہ کا موقع بیان کر رہا ہوں بھئے انفیہ کا موقع یہ نہیں ہے کہ جب آمین ہو نماز ہو تو آمین آہستہ ہے اور جب آمین نماز نہ ہو تو پھر آمین اچی واسے ہے ہمارا یہی موقع ہے ہر حال میں آمین آہستہ ہے خواہ وہ نماز ہو یا نماز سے باہر ہو لیکن وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے انفیہ کا موقع بیان کی ہے اچھا کبھی سٹیل پر ناتخان ہوتے ہیں یا ہمارے خطبہ ہوتے ہیں درود پاک پڑھو یہ نہیں کہتے کہتے ہیں نماز والا درود پاک پڑھو اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اعلیٰ بیدت کا مقابلہ کیا ہے میں ایک سے میں نے پوچھا بھئی یہ جو آپ کہتے ہیں نماز والا درود پاک پڑھو تو کیا یہ نماز پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں نہیں میں نے کہہ جب نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ نماز والے درود پر پبند کیوں کرتے ہیں بھئی جب نماز ہوگی تو نماز والا درود ہے اور جب نماز نہیں ہوگی تو پھر آپ نماز والا درود کیوں پڑھا رہے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میں آلیٰ بیدت کا مقابلہ کر رہا ہوں اور میں نے کتنی اچھی بات کہہ دی ہے کبھی آدمی دین کا دفاع کرتے ہوئے دین کو نقصان پوچھا دیتا ہے میراج کے عنوان پہ اگر آپ کو میں دیکھتے مجھے نہیں پتا اگر یہاں کو ویڈیو بیان پڑھا ہو تو میں نے کہوں گا کس دن آپ کو میراج کے موقع کا بیان سنائیں جہاں میں نے میراج پہ یہ تقریر کی ہے نا کہ میراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عزاز بھی ہے اجاز بھی ہے اس پر میں نے گفتو کی ہے کہ میراج جسمانی پر جب اعتراض ہوا ایک جواب سرسید نے دیا ہے ایک جواب تحلق قادری نے دیا ہے دونوں نے اپنے خیال میں دفاع کیا ہے اور دفاع کی آر میں نقصان کی طرح کیا ہے یہ امت کو پتا ہی نہیں ہے داکٹر زاکر نائک تقابل دیان پر دفاع کرتا ہے اور دفاع کی آر میں نقصان کیا کرتا ہے یہ کسی کو پتا ہی نہیں ہے میں نے اس پر مثالیں دی ہیں کہ علماء دیوبند دین کا دفاع بھی کرتے ہیں اور دفاع کرتے ہوئے دین کو نقصان سے بچاتے بھی ہیں ایک پہلو کا دفاع کرو اور دوسرے کا نقصان کر دو یہ کون سا کمال ہے ادھر ہنفیت کا دفاع ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہنفیت کو نقصان بھی پچھائے جا رہا ہے میں کراچی ایک مدرسے میں تھا ختم بخاری کے جلزہ تھا تو میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور سٹیہ سیکٹی مجھ سے پہلے نظم پڑھا رہا تھا اب نظم کے دران جو نظم پڑھنے والا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے اور سٹیہ سیکٹی نے بھی کہا بھی سبحان اللہ کہہ کے اونچی آواز سے داد دو اب وہ نظم پڑھی اور سٹیہ سیکٹی نے پہلے ترغیب دی کہ آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے وہ جب سبحان اللہ کہنا تو جنت متنا لمبا اور بڑا درخت لگتا ہے پانچ سو سال عربی گھوڑا نصر کا گھوڑا دوڑتا رہے اس کی گھلائی کو ناپ نہیں سکتا تو آپ نے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہنا ہے اب نات خان آگے ان نے نات پڑھنے شروع کیا کہ بھی اونچی سبحان اللہ کہو اور اونچی آواز سے بات سمجھ آئے نا اور اونچی آواز سے پھر اس نے بھی عدیس سنا دی کہ کتنا بڑا درخت لگتا ہے سبحان اللہ کہنے سے میں کمرے میں بیٹھا تھا تو میں نے موتوں سے اقبل آ لیا میں نے موتوں سے کہا جی ایک مجھے مسئلہ تو بتائیں فرماتے ہیں وہ کیا میں نے کہا سبحان اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے یا اونچا سبحان اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے بات سمجھ آگئی ہے میں نے کہا جی سبحان اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے یا اونچا سبحان اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے مجھے یہ تو سمجھا دیں میں نے کہا جی سبحان اللہ کہنے سے لگتا ہے میں نے کہا جی مسئلہ آپ نے مجھے سمجھایا ہے یہ ذرا آپ نے سٹیج ہیکٹری کو بھی سمجھا دیں مجھے تو سمجھ آگئی کا دفاع نہیں ہوتا بلکہ دین کا ہم نقصان کر رہے ہوتے ہیں اللہ پاک دین کے دفاع کی ایسی تفیق اطاف فرمائے کہ جس میں ہماری ذات کا بھی نقصان نہ ہو اور اللہ پاک کے دین کا بھی نقصان نہ ہو اللہ ہمارے دین کو بھی بچا لے اور اللہ ہماری ذات کو بھی بچا لے اگر یہ دعا ہے تو پھر دعا کے اندر اصل کیا ہے آہستہ یہ بات سمجھے گی اس پر اعتراضات میں ساپ کرو اور اگر آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس کا مطلب ہی جب آمین کہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جب اللہ کا ذکر کریں تو قرآن کہتا ہے بس کو رب کا فی نفس کا تضررم وخیفہ ودون الجہر بالقول سورة العراف آیت نمبر دو سو پانچ اللہ کا نام اپنے دل میں لیا کرو اور اللہ کا نام آہستہ لیا کرو اس سے معلوم ہوا کہ ذکر کے اندر بھی جہر نہیں بلکہ ذکر کے اندر بھی سر ہے آہستہ کرو اب اس پر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا اگر ذکر بل جہر نہیں ذکر بسر ہے تمہارے تو بہت سارے مشاہد ذکر بل جہر بھی کرواتے ہیں اس کا مطلب وہ قرآن کے خلاف کرتے ہیں اب فرق سمجھنا ایک ہوتا ہے اللہ کا ذکر ایک ہوتا ہے اللہ کے ذکر کی تعلیم ذکر اور ہوتا ہے اور تعلیم ذکر اور ہوتی ہے ذکر تو بسر ہوتا ہے لیکن ذکر کی تعلیم بسر نہیں ہوتی تعلیم بل جہر ہوتی تعلیم کیسے ہوتی ہے بلجہر ہوتی ہے اب اگر آپ کہتے ہیں اپنے مرید سے بھی آپ پہلا کلمہ پڑھا کرو اسے آپ سمجھائیں گے کہ پہلا کلمہ زور سے نہ پڑھو آہستہ ایسا پڑھو اور اتنی سی آواز نکالنا کہ آپ کا کان سن لے کیوں جب آپ کا کان سنے گا اسے قرات کہیں گے و جب آپ کا کان بھی نہیں سنتا اسے قرات نہیں گے اس کے دل کا ذکر کہتے ہیں اسے ذکری خفی وہ تو کہتے ہیں جو ذکر قلبی ہے اس لیے اگر آپ نے لسان والا ذکر کرنا ہے اتنا اونچا کرو کہ آپ کے کان سننے اور تھوڑا سے اتنا اونچا کرو کہ آپ متوجہ رہے اور دائیں بھائیں آپ کی توجہ نہ جائے یہ ہوتا ہے ذکر کا اطریقہ لیکن جب ذکر سکھاتے ہیں کہتے ہیں سب کو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ ذکر نہیں ہو رہا ہے ذکر کی تعلیم ہو رہی ہے مجھ سے غیر مقلل سعودیہ پہ پوچھا کہ یہ جو آپ کے مشاہد ذکر کراتے ہیں اور کہتے ہیں ذکر کو حلقی ذکر لگاؤ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کہاں سے ثابت ہے میں نے کہا اچھا جب آپ کیا تجوید کی کلاس لگتی ہے اور آپ کہتے ہیں بچے سے پڑھو ہا ہا حلق سے یہ کس حدیث ثابت ہے کہتے ہیں جو روپِ حلقی ہے نا تو میں نے کہا اب نکال کے نہ بتاؤنا بچہ خود سمجھ جائے گا کہتا ہے ہم نے نکال کے بتائیں کہ کیسے سمجھے گا میں نے کہا ہم ذرب نہیں لگائیں گے تو کیسے سمجھے گا تو یہ تو ذکر سکھایا جا رہا ہے نا جب سکھائیں گے جو پہ تو ذربیں لگائیں گے تب ہی اس کو سمجھ جائے گی میں نے کہا بھروپِ حلقی کے لئے حال نکالتے رہیں اور بچے کا گلہ پھاڑ کے رکھتے تو ٹھیک ہے اور ہم اپنے مرید کو سمجھانے کے لئے ہلکی سی ضرب بھی لگا دے کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں اپنے موقف کو سمجھو اپنا موقف سمجھ آ جائے نا آپ یقین فرما دیں پھر ارجنے ختم ہو جاتی ہیں اور موقف نہ سمجھانے کی وجہ سے پھر ارجنے پیتا ہوتی ہیں تو دعا کی آمین کی کیا حیثیت ہے یا یہ دعا ہے اور یا یہ اللہ کا نام ہے اگر دعا ہو تب بھی آہستہ اللہ کا نام ہو تب بھی آہستہ اور اس پر بطور تعید کیا ہم پیش کرتے ہیں حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تیس جلدوں کی تفسیر کبیر کا مصنف معقولات اور منقولات کا امام اور مسلکن ہنفی نہیں مسلکن حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور اس مسئلے پہ دلائل کی دنیا میں حضرت امام شافعی کی بجائے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دیتے اب امام رازی رحمت اللہ رجل فرماتے ہیں امام رازی فرماتے ہیں کہ یہی بات آمین کی حیثیت کیا ہے فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ نے فرمایا اخفاق تامین افضل آمین آہستہ کہنا افضل ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں اعلانہ افضل اونچی عباس آمین کہنا افضل ہے وحتج ابو حنیفہ اللہ صحت قولہ امام صاحب فرماتے ہیں آمین کے اندر دو وجہ ہیں اگر یہ آمین دعا ہے تو اس کو آہستہ پڑھنا واجب ہے قرآن کریم کی آیت کے وجہ سے عدو ربکم تضرعون وخبیہ کیوں عمر للوجوب عمر مطلق وجوب کے لیے آتا ہے اگر یہ اللہ کا نام ہے واجب اخفاؤ ہو تو بھی اس کو آہستہ کہنا واجب ہے اللہ کے اس قول کی وجہ سے آگے فرماتے ہیں اور اگر اس سے وجوب ثابت نہ بھی ہو تو استحباب سے کم تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے استحباب سے کم تو کوئی درجہ یہ میں جو زور لگاتا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ مفسر کی عبارت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں بہا سمجھ دیں فَإِلَّمْ يَسْبُتُ الْوُجُوبُ اگر وجوب نہ بھی ثابت ہو تو استحباب سے کم کوئی درجہ نہیں معلوم ہوں کہ آمین کو آہستہ کہنا مستحب ہے وَنَحْنُ نُقُولُ بِحَازَلْكَوْلِ وَنَحْنُ نُقُولُ بِحَازَلْكَوْلِ فرماتے ہیں اس مسئلے پہ میری وہی راہ ہے جو امام آزم ابو حنیفہ کی راہ ہے اور ترجمہ سمجھ گئے وَنَحْنُ نُقُولُ بِحَازَلْكَوْلِ اگر ترجمہ سمجھئے نا میں ترجمہ پہ زور لگاتا ہوں کہ ترجمہ سیکھو وَنَحْنُ نَقُولُ بِحَازَلْكَوْلِ اور ہم بھی کہتے ہیں ساتھ اس کول کے اور ہم بھی کہتے ہیں ساتھ اس کول کے اب آپ سمجھ آئے نہیں سمجھے عوام اس بلاہ کو کیا سمجھے تو ترجمہ ایسا کرو کہ عوام سمجھے اور اس مسئلے پر ہماری وہی راہ ہے جو راہ ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ کی ہے احادیث سماعت فرمائیں مسند ابو دعوت تیالسی مسند احمد مستدرک السحیحین حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہو سلام آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑی فَلَمَّا كَرْا غِيْرِ الْمَغْزُوبِ عَلِيْهِمْ وَلَزَّالِينَ قَالَ آمِينَ خَفَضَ بِهَا سَوْتَهُ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیرِ الْمَغْزُوبِ عَلِيْهِمْ وَلَزَّالِينَ پڑا تو آپ نے آمین فرمایا اور خَفَضَ بِهَا سَوْتَهُ آمِينَ آہستہ فرمائی اس سے معلوم ہوا کہ آمین ہمیں آہستہ کہنی چاہیے اس حدیث پر اعتراضات ہیں ایک اعتراض یہ ہے اس حدیث میں حضرت امام ابو دعوت کہتے ہیں قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَا شعبہ نے جو روایت نقل کی ہے کہتے ہیں سمیت حجرًا ابو الْعَمْبَس میں آگے حضرت سلمہ کے بعد حجر ابو الْعَمْبَس کا ذکر کیا ہے تو حجر بن امبس ان کا نام ہے اور ان کی قنیت ذکر کی ہے ابو الْعَمْبَس حالانکہ ان کی قنیت ابو الْعَمْبَس نہیں ہے بلکہ ان کی قنیت ابو الْعَمْبَس کی بجائے ابو السکن ہے تو ان کا اعتراض یہ ہے کہ جو کہ شعبہ سے غلطی ہو گئی ہے اس بنیاد پہ حدیث زعیف ہے کہ راوی نے حدیث کے بیان کرنے میں غلطیاں کی ہیں راوی کا نام کیا حجر بن امبس اور قنیت کیا بیان کی ہے ابو الْعَمْبَس اور ان کی قنیت تھی کہ ابو السکن ابو السکن کو ابو الْعَمْبَس کہہ دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبہ سے غلطی ہوئی ہے اور جب راوی یہ غلطیاں کرے اس کا حافظہ کمزور ہے یا اختلاعات کا شکار ہے تو حدیث زعیف ہوگی اس کے جواب سماعت فرمائیں جواب نمبر ایک یہ حضرت امام شعبہ یہ صحیح ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم اور سورن اربع کے سقہ راوی ہیں سقہ راوی ہے اور جب سقہ اگر ایک زیادتی کرے یعنی ابو السکر کی بجائے امب الْعَمْبَس کی زیادتی جو کی ہے سقہ کی زیادتی سنت کے اندر بھی موتبر ہوتی ہے اور مطن کے اندر بھی موتبر ہوتی ہے اس لئے سقہ راوی ہیں اور سقہ کی زیادتی کو قبول کیا جاتا ہے امام بخاری فرماتے ہیں وَسْزِعَادَتُ مَقْبُولَتُن صحیح بخاری باب الْعُشْرِفِ مَا يُسْقَ مِمَّا السَّمَا وَالْمَا الْجَارِ اسی طرح اَنَّ زِعَادَتُ مِنَا السَّقَدِ مَقْبُولَتُن مُسْتَدْرَقَ الْسَّحِحِ حَانِ میں امام حاکم فرماتے ہیں جواب نمبر دو حجر بن امبس کی دو قنیتیں ہیں ایک قنیت ابو الامبس ہے اور ایک قنیت ابو السکن ہے انہوں نے ایک قنیت کو ذکر کیا ہے اور دوسری کو ذکر نہیں کیا تو قنیت کے بیان کرنے میں غلطی نہیں کی بلکہ دو میں سے ایک ذکر کر دی ہے اور ایک چھوڑ دی ہے دیکھو قَالَ الْإِمَامِ ابْنُ عَبِي حَاتِمْ رَازِی حُجر بن امبس ابو السکن وَيُقَالُ عَبُ الْإِمَسْ شَيْخٌ قُوفِيٌ مَشْحُورٌ یہ ابو الامبس بھی ہے ابو السکن بھی ہے تو ایک کو بیان کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا تو یہ نہیں کہہ سکتے ان سے غلطی ہوئی ہے جواب نمبر تین فرمائیں یہ شعبہ نے جو ابو الامبس فرمایا یہ امام شعبہ کی اپنی رائے نہیں ہے بلکہ اس کے اندر حضرت امام سفیان سوری بھی ان کی مطابت اتامہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی ابو الامبس کہا اور انہوں نے بھی ابو الامبس کہا انہیں ابو السکر قریت کو چھوڑ دیا انہوں نے بھی چھوڑ دیا دیکھیں وَبِ قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُلْكَسِيرٍ قَالَ أَخْبَرْنَا سُفِيَانُ حَنْ سَلَمَتَا عَنْ حُجْرٍ عَبِ الْعَنْبَسِ الْحَزْرِمِيِّ عَمْوَائِلِ ابنِ حُجْرٍ تو انہیں مطابت اتامہ کر رکھی ہے اور جب ایک روایت میں ایک راوی کی مطابت اتامہ مل جائے تو پھر سنت کا زوف ختم ہو جاتا ہے مطابت اتامہ نہ بھی ہوتی تب بھی زوف نہیں تھا اور مطابت اتامہ نے کہا کہ زوف کی کوئی صورت باقی رہتی نہیں ہے دلیل نمبر دو سماعت فرمائے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَرْأَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّمْ حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سکتے دیکھیں اللہ کے نبی کو دو مقام پر سکتے کرتے ہوئے سکتتاً اِذَا قَبَّرَ جب نماز شروع کرتے اللہ اکبر پھر حضور خموش ہو جاتے نمبر ایک دوسرا سکتا اِذَا فَرَعَ مِنْ قِرَاتِ غَيْرِ الْمَغْزُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَى الظَّالِينَ پھر بھی حضور خموش ہو جاتے اب یہ دلیل کیسے بنتی ہے ایک سکتا وہ ہے جس کو فن تجوید میں سکتا کہتے ہیں اُس سکتے کا معنی اور ہوتا ہے اُس سکتے کا معنی کیا ہوتا ہے آپ کلام پڑھ رہے ہیں اور درمیان میں ایک لفظ میں رکھیں اور سانس کو توڑے بغیر تھوڑی دیر رکھیں اور پھر اگلا سکتا شروع کر دیں حَتَّى يُسْتِرَ الرِّعَاء وَأَبُوْنَا شِيْخُ الْقَبِیَر قَالُوا يَاوِیْرَنَا مُمْبَعَسَنَا میں خیر حوالے بتا رہا تھا آپ چلتے رہیں ایک لفظ کو پڑھیں اور رکھیں اور سانس نہ توڑیں تھوڑ در رکھیں پھر آگے چلیں یہ فن تجوید کا سکتا ہے اس سے مراد وہ سکتا نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے ایک آدمی کو بات کہے اور تھوڑی دیر کے لیے رکھ جائے اسے سکتا کہتے ہیں اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اکبر اور پھر خاموش ہو جاتے اب تھوڑی دیر خاموش رونے کے بعد پھر پڑھتے الحمدللہ رب العالمین اور جب پہنچتے غیر المغذوبِ علیم والعظالین پھر تھوڑ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے پھر اس کے بعد صورت شروع کرتے اب اس پر تو فریقین کا اتفاق ہے کہ تقبیرِ تاریمہ کے بعد جب آدمی خاموش ہوتا ہے تو خاموش نہیں ہوتا بلکہ آہستہ کچھ پڑھتا ہے اور اسی طرح والعظالین کے بعد جب آدمی خاموش ہوتا ہے تو خاموش Hugo نے کا مطلب یعنی کچھ بھی نہیں پڑھتا یا خاموشوں نے کا مطلب جا ہے اونچی آواز سے نہیں پڑھتا تو جس طرح تقبیرِ تاریمہ کے بعد خاموشی ہے اور اس خاموشے میں سنا پڑھی جاتی ہے تو والعظالین کے بعد خاموشی ہے اور اس خاموشے میں آمین کہی جاتی ہے تو جس طرح سنا کے اندر سر ہے اسی طرح آمین کے اندر بھی سر ہے وہ بھی آہستہ ہے اور یہ بھی آہستہ ہے ہماری میں دو حدیث مرفوع ہیں اور ایک آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت ہے حدیث مقوفہ بھی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے معمولات مبارک ہیں ان ابی وائل ان قال کان عمر و علی لا یجہران ببسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بتعوز ولا بتعوین سنن تحاوی شرمان الاسار اسی طرح الجوہر النقی علالبہقی اس کے اندر حدیث ڈطرح علی رضی اللہ عنہ دونوں خریب قیر دین کا معمول بیان رہا ہے کہ جب وہ بسم اللہ پڑھتے تب بھی آہستہ عوض بلہ پڑھتے تب بھی آہستہ اور جب وہ آمین فرماتے تب بھی آہستہ یہ تیروں کام آہستہ فرماتے تھے آگے روایت حدیث ڈطرح علی رضی اللہ عنہ رضی اللہ رضی اللہ عنہ لا یجہران ببسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بتعوز ولا بتعclipse حضرت علی عبداللہ بن مسئول رضی اللہ عنہما دونوں سے منقول ہے کہ بسم اللہ بھی اہستہ پڑھتے عوض باللہ بھی اہستہ پڑھتے اور آمین بھی آمین بھی اہستہ پڑھتے دلیل امبر تین یہ تعبی کا قول نقل فرمایا ہے ان کا معمول کیا تھا چار کیزیں ایسی ہیں جس کو امام آہستہ کہتا ہے سبحانک اللہم و تعوض من الشیطان و بسم اللہ و آمین تعوض پڑھیں یہ چار مقامات ایسے ہیں جس میں آمین امام نے آہستہ کہنی ہے ہم کہتے ہیں جب امام آہستہ کہے تو ان کا موقع بھی یہ تھا امام بھی جارن کے اور مقتدی بھی جارن کے مقتدی کا صرف ثابت ہو تو بھی ہماری دلیل ہے اور اگر امام کسی لی آمین ثابت ہو تب بھی ہماری دلیل ہے صحابہ اکرام نظر انجمعین کا معمول مبارک کیا تھا اس پر فیصلہ کن بعد ابن ترکمانی الجوہر النقی علی البحقی میں تفرماتے ہیں باب جارن امام بتامین کا باب قائم کر کے کہتا ہے آمین کو اونچی آواز سے کہنا یا آمین آہستہ کہنا صحیحانے اپنی رائے پیش فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں صحیح ہیں وَأَمِلَا بِكُلَّ مِنْ فِعْلَيِهِ جَمَاطُ مِنَ الْعُلَمَاءِ اور علماء کی جماعت میں سے بعضوں نے ایک پر عمل کیا اور بعضوں نے دوسرے پر عمل کیا ہے وَإِنْ كُنْتُ مُخْتَارًا خَفْضَ سَوْتِ بِهَا اگرچہ میرے آپ پسند ہی دائیہ ہے کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے اِذْ قَانَ اَكْسَرُ السَّحَادِ بَدْتَابِعِنَ عَلَىٰ ذَالِكِ اس لئے اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین اور تابین کامل اسی پر تھا اب آپ کے ذریعے میں اس پر سواری آئے گا چلو اگر اکثر صحابہ کامل یہ تھا تو بعض کا تو وہ تھا نا اگر اکثر صحابہ آمین بھی سر کرتے تھے اکثر تابین آہستہ آمین کہتے تو بعض پوچی واسے کہتے تھے نا ہم کہتے ہیں اگر ایک طرف اکثر ہو جائیں اور ایک طرف بعد ہو جائیں اور یہ جمہوریت مجودہ دور کی نہ ہو بلکہ دونوں طرف آل علم ہوں ایک طرف کثیر اور ایک طرف قلیر اب کس کو لینا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میری امت میں تم اختلاف دیکھو فَاَلَيْكُمْ بِسْسَوَادِ الْعَاظْمِ پھر اکثر طبقہ جو گا سوادِ عاظم کو دیکھنا کیا مطلب اگر ایک مسئلہ میں علماء ہی کا اختلاف ہے آپ دیکھیں کہ زیادہ تر علماء کس طرف ہیں کم علماء کس طرف ہیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وجہ ترجیح بیان فرما دی ہے ہم اسی وجہ ترجیح کو لے کر فیصلہ کرتے ہیں کہ آمین بسر افضل ہے کیونکہ اکثر صحابہ کا عمل یہ ہے آمین بسر افضل ہے کیونکہ اکثر تابین کا عمل یہ ہے ہم آمین بلجار کو نجائز نہ کہیں لیکن آمین بلجار کو مفضول اور مرجود تو کہہ سکتے ہیں نا اس لیے جب راجے پر دلائل موجود ہو اس کے ہوتے بلا وجہ مرجود پر عمل کرنے کیا حاجت ہے اس کو سوائے زد کے اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا کیونکہ چڑ اور زد ہے اس لیے دلائل کے باوجود کوئی نہ مانے تو اس کے مرضی ہے آئمہ مجتہ دین میں کیونکہ ہمارے امام کا مسئلہ یہ ہے باقی آئمہ کا کوئی بھی مسئلہ کو ہمارے امام کا مسئلہ یہی ہے ہاں البتہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے اوجد المسالق باب ما جافی تامین خلف الامام حضرت شیخ نے اوجد المسالق میں مسئلہ کی اختیار کیا ہے امام شافی کے دو قول تھے ایک قول قدیم اور ایک قول جدید قول جدید ان کا یہ تھا اَنَّ الْمُنْفَرِدَ وَالْإِمَامُ وَالْمَعُمُمَ اگر امام اور مُنْفَرِدَ وَالْمُقْتَلِ سَبْ یہ آمین آہستہ کہیں جہریتن کانت سلات اور صریعتن ہاں نماز جہری ہو یا نماز صریع ہو کچھ بھی ہو آمین ان کو آہستہ کہنا چاہیے تو امام شافی کے قول قدیم بھی ہو گیا امام عُنفر رحمت اللہ کے مسئلہ بھی ہو گیا اگر باقی عائمہ کا مسئلہ کچھ بھی ہوتا ہمارے پاس شواہد اور دلائل بھی موجود ہے اور حضرت امام آزم عُنفر رحمت اللہ علیہ جیسے مجھدت کا موقع بھی موجود ہے اس قریات پہ ہم کہتے ہیں ہم آمین آہستہ کے قائل ہیں اور آمین بلجاہر کے قائل نہیں ہم نے بطول لطیفہ ریس المناظرین حجت اللہ حضرت مولانا محمد امین اکاروی رحمت اللہ علیہ سے سنا تھا حضرت فرماتے تھے کہ جب برے صغیر میں انگریز آیا تو شرارت انگریز نے شروع کرائی تھی اس وقت یہ مسئلہ شدت سے اٹھا آمین آہستہ 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 حضرت فرمانے لگے تو یہ عدالت میں کیس چلا گیا کچھ آمین بلجاہر والے تھے کچھ آمین بلجاہر والے تھے جب یہ انگریز کے پاس فیصلہ پانچ ادارت میں کیس گیا انگریز نے فریقین کے دلائل سنیں اور دلیل سننے کے بعد ایک فیصلہ کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے غلط اس سے بیحس نہیں ہے میں بطول لطیفہ یہ بات ارز کر رہا ہوں کہہ دیں اس وقت اگریز جا جیے بات کہنے لگا کہ میں فریقین کے دلائل سننے کے بعد اس رتیجے پر پہنچاؤں کہ بل جاہر کا بھی ثبوت ہے بے سر کا بھی ثبوت ہے لیکن آمین بے شر کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے آمین بے شر کا کہیں بھی ثبوت ہے نہیں ہے کسی مسجر میں صرف چھڑنے کے لیے آمین ہوتی یہ بات سے کہنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اچھا اور آپ کو تاجب ہوگا کہ غیر مقلد اپنی مسجر میں اپنے مسجر بیان کرے گا اور ان کا ایک بندہ آپ کی مسجر میں ہوگا اور جب آپ اپنی مسجر میں اپنا مسجر بیان کریں گے وہ ایک بندہ کھڑے ہوگے شور کرے گا کہ آپ اختلافی مسائل کیوں بیان کرتے ہیں وہ اختلافی مسائل پہ دڑلے سے عمل کرے تو جرم نہیں ہے ہم اپنی مسجر میں اختلافی مسجر بیان کرے تو جرم ہے کہ مقلی سمجھ آئی ان کی یعنی اماری مسجر میں وہ اپنے اختلافی مسجلے پہ درلے سے عمل کریں تو غلط ہو گیا ہے اور ہم اپنی مسجلے میں اپنا مسجلہ بیان کریں تو کہتا ہے یہ بالکل غلط ہے تو جب تمہیں ہماری مسجلے میں اختلافی مسجلے پہ عمل کرنے کی گنجائش نظر آتی ہے تو ہمارا مسجلہ اپنی مسجلے بیان کرنے کی تمہیں گنجائش نظر کیوں نہیں آتی آج میں اگر تھوڑے سی حمد کریں نا تو کام چل جاتا ہے آپ حضرات کے علم میں ہے سید محمد امین شاہ سے رحمت اللہ علیہ مخدوم اور پہوڑاں والے میں نے ذکر کیا تھا ایک مرتبہ آپ کے سامنے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے مسترشنے خاص تھے اور پیر جی خرشید رحمت اللہ علیہ خلیفہ تھے سلسلہ مدنیاں کے سرخیل آدمی تھے میں حضرت کی خدمت میں جاتا رہتا تھا مجھے حضرت سے مستقل اجازت بھی ہے حضرت سے میں ان کا مجازے بیعت بھی ہوں مجازے ذکر بھی ہوں مجھے اجازت بھی دی تھی بیعت میری ان سے نہیں تھی بغیر بیعت کہتے ہیں مجھے خلافت سے نوازہ تھا حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہم نے اس عمر میں بھی دیکھا وہی خدر کا کرتہ وہی خدر کا تحمد وہی خدر کی حضرت نے پہنی ہوتی ٹوپی وہی خدر کا ایک چھوڑا سا انہیں رمالی لے کر اپنے پاس رکھی ہوتی یعنی اس مہور سے متحصر اسی خدر کے ساتھ چلتے اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے مسجد میں ایک مرتبہ غیر مقلد آ گیا حضرت ان مسائل میں بہت شدت اختیار فرماتے تھے اور رتی برابر بھی گنجائش نہیں نکالتے تھے رتی برابر بھی حضرت نماز کے لیے کھڑے ہوئے جب ولی سوالی ان کہا تو ایک غیر مقلد اس نے اونچی آواز سے آمین کہا دی وہی نماز توڑ لی اور ڈنڈا اٹھا لیا اب غیر مقلد آ گیا کہ حضرت اس کے پیچھے پیچھے وہ دن اور یہ دن آج کے دن تک غیر مقلد اس مسجد میں اونچی آواز میں آمین کہنے کی جورت نہیں ہوئے ہمیشہ کے لیے وہاں سے سوایاں نکل گیا بعض فیصل جذباتی ہوتے ہیں جو بظاہر ٹھیک نظر نہیں آتے لیکن انجام ان پر تقریباً ٹھیک ہی ہوتا ہے یہ راولہ کوٹ کے آگے جگہ ہے میں وہاں گیا گزر رہا تھا حجیرہ میں نے جانا تھا طرح سے میں تھوڑ دیر کے لیے رکا مجھے وہاں ساتھیوں نے کہا کہ تولیق کی برکت سے دین کے ساتھ جڑے ہیں ہم نے مسجد شروع کی اور بڑی خواہش تھی کہ ہم مسجد اپنی بنائے جہاں جاتے جگہ خریدنے کے لیے اور وہاں کھائی گلا غالباً جگہ کا نام ہے تو وہاں ایک نہ کوئی آلِ بیدت پہن جاتا اور زمین والے کو ہمارے خلاع مترفر کرتا کہ یہ لوگ وہاں بھی ہیں اور اس سے بچ کے رہنا اس سے بچ کے رہنا خیر ہمیں جگہ نہ ملتی ہم نے پھر یہی فیصلہ گیا کہ شہر کے اندر ایک پلازہ بن رہا تھا ہم نے اس پلازے کی آخری منزل پوری خرید لی میں نے وہاں نماز بھی پڑھی ہے وہاں جا کر بیان بھی کی ہے انہیں کہہ تھا ہم نے پلازے کی پوری منزل خریدی پلازہ مکمل ہو گیا آخری منزل انہوں نے خریدی تھی تو جب دکانے بنی انہوں نے ان کی دکانے ختم کر کہ ساری کو مصر بنا دیا اب ظاہر ہے اپنے پلازہ تھا نا چاہے تو مصر بنائے چاہے مدرسہ بنائے کو روک تو نہیں سکتا تھا غیر مقلدی نے کیا کام کیا جماعت و دعویٰ کے ایک شریر وہاں پہ آ گیا اور اس نے نیچے درجیوں کی دکان بنا رہی وہاں پہ غزوہ رسالہ بھی رکھ لیا غزوہ اس نے رکھ لیا ان کا جو ہفترودہ نکلتا ہے اور دوسرے اپنے کتابیں لاکر کام شروع کر دیا اب جس بچارے کو یہ محنت کر کے دس دن لگوالے یہ شام اس کے گھر پہنچیں جس کو اس روزے پر لے جائے شام غیر مقلد پہنچیں ان کا گشت ہونا تھا نمازی بنانے کے لیے اور ان کا شام گشت ہوتا نمازی کو خراب کرنے کے لیے دونوں اپنے اپنے کام کی طرف لگے ہیں ایک ہی ڈیوٹی اللہ کی طرف سے ہے ایک ہی ڈیوٹی خناز کی طرف سے ہے دونوں لگے ہیں اپنے اپنے کام کے اندر یہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان اس کا حل کیا نکالے جب انہوں نے مصر بنا دی نماز شروع کی یہ نماز سے فارغ ہوں تو غیر مقلد آج ہر نماز یہ فارغ ہوئے وہ آگے ایک کو آگے کھڑا کرنا ہے وہ تین پیشے کھڑے ہیں تکبیر کیا نہیں یہ نماز پڑھا لی نہیں یہ کہتے ہیں ہم بہت تنگ ہوئے اس کا حل کیا نکالے ہم نے بہت ان کو سمجھایا پہ ہم نے مصر لی ہے جگہ خریدی ہے ہم آل سنت وال جماعت ہیں تمہارا ہمارا مصرق نہیں ملتا تم اپنی مصر بناو اور اگر ہمارے پاس نماز پڑھنی ہے تو ہمارے پیچھے نماز پڑھو یہ فضا خراب کیوں کرتے ہو لیکن وہ اس سے باز نہیں آئیں گے کہتے ہیں بل آخر ایک دن ہمارے لڑکے دیتے ہیں تو تبلیغ والے لیکن ان کو بھی ایک دن جوش آ گیا تھنڈے آدمی کی جب جوش آئے دلائی کی نا گید ہے ایک اس کی دلائی ہوگی اس کے بعد ہماری مصر بحمد اللہ ان کے نپاک جسم سے پاک ہوگی اب دوبارہ انہیں بہانے کی حمد لے گی تو بظاہر کبھی عادی محسوس کرتا ہے کئی کام ٹھیک نہیں ہے لیکن کبھی کبھی صحیح نتائج کے لیے ایسے کام اسے گزرنا پڑتا ہے اللہ ہم سب کو آفیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی تفیق اطاف فرمائے ایر مقلدین ایک کا دلیل دیکھ لیں باقی دلائی سارے لکھے پڑے ہیں میرا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم کل والا مسئلہ ترک رفعی دین والا مکمل کریں تو پھر یہ جو چار مسائن ہیں نا ان چار مسائل پر میں صحیح بخاری سامنے رکھ کے آپ کو ان کے دلائی بتاؤں گا اس کے ترضیہ کریں گے کہ صحیح بخاری ان چار مسائل ان کے ساتھ دیتی ہے کہ نہیں دیتی بخاری کا روپ ڈالتے ہیں نا کہ یہ مارے پاس بخاری ہے بخاری میں رفعی دین ہے بخاری میں آمین بل جار ہے بخاری میں یہ ہے تو میں انشاءاللہ صحیح بخاری سامنے رکھ کے چار مسئلے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ دیکھیں کہ بخاری ان کے ساتھ دیتی بھی ہے یا صحیح بخاری ان کے ساتھ نہیں دیتی اگر تو چار کی بجائے جو مسئلے پڑھانے ہیں وہ سارے پڑھ لیں تین طلاق والا دیکھ لیتے ہیں ترابی والا دیکھ لیتے ہیں جو مسائل میرے ذمہ ہیں یا سارے مسائل مجھے پڑھا لینے دیں اور میں پھر بخاری شریف کھول کر بیٹھ جاؤں گا اور صحیح بخاری پر فیصلہ کریں ترک رفعی دین پہ آمین بسر پہ اور اسی طرح ترک رات خلف الامام پہ باجر دین تحت سرہ پہ بیس رکعات ترابی پہ تین طلاق پہ مسئلہ حیات الانبیاء پہ یہ جتنے مسائل ہیں جو ہم نے پڑھانے ہیں ان تمام مسائل میں اللہ گواہ ہے میں صحیح بخاری سامنے رکھے آپ سے فیصلہ لوں گا کہ بخاری ہمارا ساتھ دیتی ہے یا ان کا ساتھ دیتی ہے آپ دیکھیں کر لیں ایسا انشاءاللہ ایک دن اس پر لگا لیں کہ صحیح بخاری سامنے رکھے کہ آپ دیکھیں بخاری ساتھ کے ان کا دیتی ہے ایک کتاب اختلافی مسائل تو آپ کے سامنے آئے نا تو آپ کے آپ کو اندازہ ہو ہم نے کئی بار مشورہ کیا لیکن بس پھر کوئی صاحب بن نہیں پاتا اور کام رہ جاتا ہے ہمارا مسروفیت کیوری سے ٹیم نہیں نکلتا اور آپ کے طرف سے تقاضہ نہیں ہوتا اگر تقاضہ کرنے والے اپنے تقاضہ رکھتے رہے نا پھر بندہ ترتیب بنا لیتا ہے میں نے ساتھ دیتی مشورہ کر کے دو کام کرنے کے ارادہ کیا تھا طلباء اور زیادہ تر مدرسین علماء کے لئے ہماری خواہش ہے اس میں مدرس شرکت کریں اور طلباء بھی تباہ شرکت کریں خواہ یا مرکز میں رکھلیں یا کسی بھی جگہ پہ دو کام نمبر ایک عقیدہ تحاویہ بطور مطن اور ساتھ عقائد کو بطور شرع پڑھائیں یعنی تین دن کا قورس رکھلیں صرف تین دن کا اور تین دن میں پورا عقیدہ تحاویہ پڑھا دیں عقیدہ تحاویہ چھپا لیں جتنے سامین ہر کسی کو عقیدہ تحاویہ دے دیں ساتھ کے بھی اپنی کعبی پہنسے لے لو عقیدہ تحاویہ کو مطن بنا کے اپنے حقائد کو بڑھ لیں تو یہ رائے ٹھیک ہے یا غلط ہے اگر کبھی اعلان کرے تو آپ آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے مطلب ہے کہ آپ اس کو عام فرما دیں آپ کے موائل نمبر ہمارے پاس ہے میسج دیں گے ایک دوسرا ہمارے ذن میں یہ تھا کہ کچھ دن ایسے مقرر کریں خواہ اس میں دس دن ہوں پندرہ دن ہوں بیس دن ہوں وہ دیکھیں اس سال ہوتا ہے اگلے سال ہوتا ہے ہماری خواہش ہے کوئی ہفتہ دس دن مقرر کر کے سیاستہ کا خلاصہ بڑھا دیں سیاستہ کا خلاصہ مطلب ایک دن ہے پورا صحیح بخاری ساری نکلوا دیں مطلب صحیح بخاری کیسے نکلوا آئیں جو مجودہ دور کے فطریں ہیں نا وہ فطریں سامنے رکھ لیں اور اس فطروں میں دیکھیں کہ امام بخاری ہمارا ساتھ دیتے ہیں یا ان کا خواہ وہ ابریلویت ہے خواہ مماتیت ہے خواہ خیر مقلدیت ہے خواہ یزیدیت ہے خارجیت ہے جو جو فطریں بھی ہیں اس میں اگر چھے دن بھی دیانتداری کے ساتھ پوری سیاستہ کو پڑھ لیا جائے تو یہ روب آپ کے دماغ سے نکل لے گا کہ سیاستہ ان کا ساتھ دیتی ہے تو یہ رائٹ ہی کہہ گے نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ شرکت کریں گے نہیں ہم پوچھتے ہیں رائٹ ہی کہہ گے نہیں ہماری خواہش ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کریں اچھا اس طرح کرراہ کے لیے ہمارا بہت پروگرام ہے بس پھر رہ جاتا ہے میں اب بھی ایک دو کلکاری حضرات سے میں ان مشرعہ گیا ہماری خواہش ہے کہ جیسے دورت تحقیق المسائل ہوتا ہے ہم اگر ایسی طرح ترطیب بنا کے کسی وقت کرراہ کرام کو بلائیں یعنی ہمارے پنجاب مختلف مدارس میں جہاں صرف تجوید ہوتی ہے ان سے جا کر ملیں اور ان سے گزارت کریں بھی آپ تجوید کے اپنے طلبہ کو ایک ہفتے کے لیے ہمیں دے دیں ہفتے کو آئیں جمعہ آتے لے جائیں چھے دن ہمیں دے دیں ہم پورے چھے دن ایک تجوید پڑھنے والے طلبہ کو مسلک سمجھائیں تاکہ بہت بڑی تدات ان طلبہ کی ہوتی ہے جو مجویت اور قاری تو بنتے ہیں مکمل عالم نہیں بن باتے وہ خود بچوں کی تربیت کے رفتنوں سے محفوظ رہیں اگر اس کا کبھی اعلان ہو جائے تو آپ اس کی محنت فرمائے لگنے بھی انشاءاللہ اصل میں مختلف مدارس میں جاگے ایک ایک گھنڈہ ہی مشکل ہوتا ہے اور اگر ایک جگہ پر آجئے تو پھر ایک ہفتہ بڑھانا بہت آسان ہوتا ہے ہم بھی اپنے جلسے سے وقت نکال لیں اور آپ بھی حمد فرمائے لیں پورا ہفتہ صرف قرآن کے ذہن سازی کریں ہر طبقے میں یہ کام شروع ہو جائے نا انشاءاللہ اس کے بہت فوائد مرتب ہوں گے اسی طرح ہمارا مستورات کے اندر بھی رادہ ہے لیکن ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں پہلے کہ مردولہ کام مکمل کریں اور مستورات کو زمن میں رکھیں جی طرح موقع مل جئے ان کو بھی اس کے اندر شریک کریں برنہ اصل ان حضرات کو سمجھائیں اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے اس پر غیر مقلدین کے دلائل موجود ہیں ان کے جوابات بھی موجود ہیں میرا خیال ہے آپ اس کو فائل پر دیکھ لیں نا میں نے جواب وزرات کی چٹے دی اس کے جواب دے دیتا ہوں ورنہ چٹوں کے جواب پھر رہ جائیں گے ٹھیک ہے آپ کو فائلے تو موجود ہیں نا فائلے ہم نے اس لیے آپ کو کرا کے دی ہیں تاکہ آپ وزرات ان فائلوں کو وصول فرمالیا کریں اور فائلوں پر بعد میں مطالعہ کر لیا کریں تو یہ کی ہے طالب اللہ میں محمد نعیم یہ مولانا عاطف صاحب بس آپ کے خواب کی تعبیر پڑی ہے کہ مولانا سے لے لینا یعنی آپ سے پہلے بھی جاتا کسی نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہونا تو زبانی نہ بتایا کریں لکھ کے دے دیا کریں اور آپ کو انشاءاللہ لکھی ہوئی تعبیر مل لائے جب چٹے آپ دیں گے ان کو میں نہیں کھولوں گا جو آئیں آپ اس کو سن لیں باگی چٹے پڑی رہنے دیں انشاءاللہ پھر سے دیکھیں نمبر ایک کہتے ہیں حاشیہ حسامی میں لکھا ہے بَعِذَا قُرِ الْقُرْآنُ یہ آیت اور فَقْرُ وَمَاتِ يَسْرَ یہ آیت ان دونوں آیتوں میں تاروز ہے اس لئے ذات آرزہ تساقتہ اور حدیث مبارک سے ترقِ قرآت خالف الامام ثابت ہے حاشیہ حسامی میں جو مثال دی ہے اب یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ نے اذا قُرِ الْقُرْآنُ سے ثابت کی وہ فَقْرَ اُسْرَ سَ ثابت کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فَقْرَ اُسْرَ امام کے بیچے فاتحہ خالف الامام کے بیچے فاتحہ ثابت ہوتی ہے حسامی کی حاشیہ میں لکھا ہے کہ اذا قُرِ الْقُرْآنُ کے عموم سے اگر امام کے بیچے ترقِ قرآت ثابت ہے تو فَقْرُ وَمَاتِ يَسْرَ از ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ اپنے عموم سے مقتدی کے لیے فاتحہ بھی ثابت ہے فَقْرَ وَمَاتِ يَسْرَ قُرْآن میں سے جو بھی آسان ہو سکتا ہے تم پڑھو یہ خطاب مقتدی کو بھی ہے امام کو بھی ہے اور منفرد کو بھی ہے اس کے اندر فاتحہ بھی شامل ہے باقشی اکسو تیرہ صورتہ بھی شامل ہے تو فَقْرَ اُسْرَ اُسْرَ امام کے بیچے مقتدی کے لیے فاتحہ کو ثابت کرتی ہے اصلاً یہ موقف ثابت ہو نہیں سکتا غیر مقلدین کیلئے کیوں اس لیے کہ ان کا جو دعویٰ ہے وہ مطلق قرآن خلف الامام کا نہیں ہے بلکہ خاص قرآن خلف الامام کا ہے فَقْرَ اُسْرَ 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 امام کے بلکہ اگر اس سے آپ ثابت کریں گے تو پھر کوئی بندہ کہہ دے گا کہ نیبی فاتحہ کے علاوہ سور بکرہ جب امام پڑھے تو پڑھ لیا کہ روکیوں فقرہ ہو یہ مطلق ہے تو ان کے دعویٰ سے ثابت ہوتا نہیں ہے لیکن اسلامی کے حاشی میں اگر اس کو مان بھی لیا جائے اس سے ان کا موقف ثابت ہے تو ہم یہ کہہ دیں گے چلو ازا تاردہ تساقتہ لیکن ازاق پوری القرآنوں سے ہمارے موقف کی نفی تو نہیں نہ ہو رہی بات سمجھائی ہے ہم نے ازاق پوری القرآنوں سے امام کے بیچے قرآت کا ترق ثابت کیا تھا نا تو ترقے قرآت اس آیت کی نفی نہیں ہو رہی زیادہ زیادہ اس آیت کا مدد مقابل لاکہ تاروں ثابت کریں گے نا لیکن جو ہم نے مسئلہ ثابت کیا وہ تو آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت قرآن و حدیث کی روشری میں دیکھیں فرض نماز کے بعد اجتماعی قرآن کریم میں ہے فَعِذَا فَرَغْتَ فَنْسَب جب نماز سے فارغ ہو جائے تو دعا میں مشغول ہو جائیں ایک ہے نفس دعا کے اجتماعی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو دعا اِسْمَا سب سے زیادہ کون سے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس دعا کا ذکر فرمایا تُبْرَسْسَلَاتِ الْمَكْتُوبَ فرض نماز کے بعد کی دعا اب بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض پڑھا کے دعا مانگے کیا ممکن ہے صحابی اٹھ کے چلا جائے اچھا اس سے آپ کہیں گے یہ سرحتن دوسابط نہیں ہو رہی ایک روایت موجود ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الفجرہ فَلَمَّا سَلَّمَا اِن سَرَفَا وَدَعَا وَرَفَا یہ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی آپ نے سلام پھیرا پیچھے متوجہ ہوئے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے سوال یہ ہے اگر مختریوں کو دعا میں شامل نہیں کرنا تھا تو پھر مختریوں کی طرف موکر کے دعا کی ضرورت نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف موکر کے دعا مانگ سکتے تھے عرد علیہ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے البدایہ بن نہایہ میں ہے کہ انہیں ایک مرتبہ نماز پڑھائی وہ امام بنے باقی صحابہ مختری تھے سلام پھرنے کے بعد گھٹنوں کے بالکھڑے ہوگے وہ دعایں مانگتے رہے اور صحابہ آمین فرماتے رہے اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ خلاف سننہ تو نہیں نہ ہو سکتا اور دوسری بات جو اصل ہے کہ یہ عمل عمل عمت کے توارس اور تامر سے ثابت ہو اس کی نفی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے لیبرینی وہ تحریر موجود ہے کہ جس پر مولانا بولان اللہ خان نے دسخت کی ترقیدہ حیات صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیا تھا آپ نے دیکھا یہ میرے پاس اس کی جو کہ کافی موجود ہے یہ ہے معنامہ تلیم القرآن ان کا جس کو بہت شیئر کے دست موجود ہے یہ بھارت ہے وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جزد یا ترکو بردخ یعنی قبر شریم بطالوں کی روح حیات حاصل ہے اور اس کی حیات کی وجہ سے روزہ اخدس پر حاضر ہونے والوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں یہ تریم القرآن ہے تمام صحابہ کرام محفوظ ہیں رضی اللہ عنہ بھی ان کے لئے آیا ہے اور احناب کے قیدہ بھی یہی ہے کہتے ہیں جب صحابہ محفوظ ہے تو جب اللہ کے نبی دو قبروں سے گزرے ان میں دونوں کو عذاب ہو رہا تھا تو پھر قبر کا عذاب کیسے ہے یہ کیسے ثابت ہوا کہ وہ قبریں صحابہ کی تھی یہ کہاں سے آپ نے ثابت کی ہے یہ تو ثابت ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا لیکن یہ کہاں ثابت ہے قبریں صحابہ کی تھی پہلے یہ ثبوت پیش کریں کہ صحابہ قبریں تھی پھر صحابہ پر اطراز فرمائیں مولانا جکر جاری کا کیا حکم ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے کون سی فقہ کا انکار کرنے والا کافر ہے مخصوص فقہ کا انکار کرنے والا مطلق فقہ کا میں جواب دے چکا ہوں نا آپ نے بیان کیا فجر کی سننے دے پڑھنے والا امام کی نماز میں شریک نہیں ہے لیکن مسرح یہ اگر قرآن نماز کے لابہ بھی پڑھا جائے تو پھر بھی قرآن خموشی سننا چاہیے یہ واجب نہیں ہے نماز کے باہر اگر کو بندہ قرآن پڑھے تو دوسروں کے لئے سننا درجہ وجوب میں نہیں ہے یہ عداب کے اندر شامل ہے عدب اور ہوتا ہے اور وجوب اور ہوتا ہے اگر یہ آیت نماز میں قرآن جیل پڑھنے کے مطلق ہے تو پھر کیا نماز کے باہر قرآن جیل کے لئے بے عدب نہ ہوگا میں نے کہا خلاف عدب اور ہوتا ہے اور واجب اور عمل نہ کرنا اور ہوتا ہے عداب کا تقاضی یہی ہوتا ہے لیکن اگر کوئی مجبوری کسی کام میں آدمی لگا ہو اور نہ سن سکے تو گناہ نہیں ہوگا ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں کوئی کتاب ہے حقیقت ازاکر نائک کتاب سے چھپی ہے ہماری کتاب نہیں ہے گزارش ہے کہ دورانے سبق ہمیں اپنی کارگزاری کا ذکر کیا جائے تو بہت نفع ہوگا دوسری گزارش ہے کہ آپ مددر اپنے پیریٹ کا ٹائم زیادہ ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا دیکھیں جتنی کارگزاری مناسب ہے اتنی تو میں پیش کر دیتا ہوں اور جتنی آپ کے لئے قبول کرنے میں ذکر پیش آئے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں کچھ نہ کچھ کارگزاری دولاتے ہیں باقی پیریٹ کے ٹائم وہی ہوگا جو ہماری ترتیب سے چلنا ہے سارے اسباق پر میرے زمین نہیں ہے اور آپ کے سامنے نظر آتا ہے میری مجبوری ہوتی ہے اگر میں اسباق زیادہ پڑھاتا تو باقی کام سارے رہ جاتے ہیں اس میں مہمان ہوتے ہیں گھر کے کامیں باہر کے کامیں ان سارے کاموں کے سمانہ پڑتا ہے اس لئے پبندی کے ساتھ یہ سبق چلائیں گے اور انشاءاللہ میں کوشش پوری کروں گا اگلے ہفتے کے آخری دنوں میں وہ دو چار مسائل ایسے ہیں جس پر موقع زیادہ دوں معمول کے مسائل تو چلیں گے خصوصاً عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ میری خواہش ہے کہ میں دو تین گھنٹے لگا گے پہلے آپ کو عقیدہ سمجھا لوں پھر عقیدے پر دلائل کی بات کر لیں گے انشاءاللہ دلائل آدمی سمجھتا ہے پہلے نفس مسئلہ کو سمجھے نفس مسئلہ سمجھ آجائے نہ پھر دلائل کو سمجھنا اور بات کرنی بہت آسان ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو آفیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی تفیق عطا فرمائے